ہم تمہیں خود کے ذریعے بھی آدمائیں گے در کے ذریعے بھی آدمائیں گے آج مسلمان بہت زیادہ ڈرہا ہوا ہے ڈرہا ہوا ہے اگر ہمارے پاس جو کمیز کا نکلے ہمارے پاپ جازہ کے کاغل نہیں نکلے تو آج ہمارا کیا ہوگا کئی ہم ایک تینچر کے پیلے ڈال دیا جائے کئی ہمیں ہندوستان آن کے اندر بھوس پیٹیا ثابتہ کر دیا جائے ہمارا کیا ہوگا میرے پیارے ساکھوں میں آپ سے کہنا چاہیتا ہوں آؤ آؤ درنے کی ضرور ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الخوف ہم تمہیں خود کے ذریعے بھی آدمائیں گے ہم ہمیں در کے ذریعے بھی آدمائیں گے در کے ذریعے اور میں آپ کو بتاؤ اللہ اللہ علاہ سب سے پہلے جناب محمد حصولہ سے صلی اللہ کو حضب آیا ہے اللہ نے سب سے پہلے جناب محمد اللہ یہ نبی کے سامنے موجود ہے اللہ یہ نبی کے سامنے موجود ہے اور اللہ یہ نبی سے کہہ رہا ہے آئے اللہ کی آئے محمد وہ نبی کو مردہ تو نہیں تھا وہ نبی پر ایمان نہیں لیا تھا اسی لئے وہ اللہ یہ نبی کا نام دے رہا ہے آئے محمد دیکھ یہ تروار میرے ہاتھ میں اور تیرے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے بتا آج تمہیں مجھ سے کون بچائی گا دیکھو یہی فرق ہوتا ہے ایک اللہ کو ماننے والے میں اور ہر اللہ کو ماننے والے میں ایک اللہ کو ماننے والا کسی سے نہیں گھڑتا ہے اور ہر اللہ کو ماننے والا کتابی چوہے سے بھگڑ جاتا ہے راستے سے کہہ رہا ہے کار آئے اور ایک سامنے سے اگر بلی گزر جائے بلی اوہ سفر منحوس یہ بلی سے نہیں رہا ہے ایک ایسا اڑا اور اڑ کر کے اُڑتی طرف چلا گیا لو آج ہر دیکھو ایک اللہ کو ماننے والا کسی سے نہیں گھڑتا ہے اور غر اللہ کو ماننے والا کتابی چوہا چیز سے گھڑ جاتا ہے جو کتوں سے گھڑتے ہو جو بلیوں سے گھڑتے ہو آپ کس سے زننے کی ضرورت ہیں آئے محمد بتاتا ہے آج مجھ سے کون مجازت لائے میرے نبی کی جبان سے نکلا اللہ مجھے اللہ بتانے والا ہے اور یہ سیاہ کی جبان سے اللہ نکلتا ہے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے تلوار کی اس کا ہاتھ پر اپنے لگتا ہے اور تلوار چھوٹ کر کے ضمیر بکر جاتی ہے میرے نبی کی تلوار اپنے تلوار کو کون مٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں آئے مجھے ہاتھی اب بتا جی تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا اب تو تلوار میرے ہاتھوں میں آگئے ہیں اب بازی پلڑ چکی ہے اب بازہ پلڑ چکائے ہیں بتا تجھے آج اسے کون بچائے گا وہ میں اللہ کو مانتا تو نہیں تھا کہنے لگا آئے محمد تلوار آپ کے ہاتھوں میں چھوڑنا نہ چھوڑنا آپ کا دام ہے میرے بینی اس کو معاف فرما دیتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے اپنے نبی کو بھی آدمائے آئے ہیں جب جب پہ نبی کو خور کے ذریعہ آدمائے سکتا ہے جب پہ نبی کو پیجر کے ذریعہ آدمائے سکتا ہے تو آپ کو بھی آدمائے سکتا ہے آپ کے دردے کی ضرورت نہیں ہیں اور یاد رکھئے قیامت کی زبادت جب تک یہ سورے ہیں یہ جان ہیں یہ زمین ہیں یہ آسمان ہیں یہ ہندوستان ہیں جب تک اس بھارت سے مسلمانوں کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے جب تک اس ہندوستان سے اسلام خدم نہیں ہوگتا ہے آپ کو درنے کی ضرور نہیں ہیں قریہ کی اگر بڑے بڑے لوگ گزرے ابو جان، ابو لاب، عطبہ، شہبہ، ربیہ، چورج، دبھو، بوش، ہٹلر ان جیسے بڑے بڑے لوگوں نے اسلام کے مٹانے کی کوشش کیے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کیے ہیں جب یہ سارے مل کر چودہ سو سال کے اندر بھی مسلمانوں کو نہیں مٹا سکے تو ایک چائے بیجنے والا مسلمانوں کو کیا مٹا سکتا ہے؟ ایک چائے بیجنے والے اسلام در کیا خاطمہ کا سکتا ہے؟ ہم تمہیں خوف کے ذریعے دیا سکتا ہے؟ کدرے آپ چودہ سو سال کی تاریخ کے لئے ہیں؟ کدرے لوگ گزرے ہیں؟ اللہ یہ عمیقے وقت میں پوری کوشش کی گئی اسلام کے خاطر ہو جائے یہ جو چند مسلمانیں کو ختم کر دیا جائے سارے ملکے، ابو جان، ابو لحاف، عطبہ، شہبہ، ربیہ، سارے ملکے ایک چائے بیجنے والا اسلام کا کیا بلا سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، تو آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ فرماتا ہے، ہم تمہیں خوف کے ذریعے دیا سوائے ہیں؟ بہت سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سی اے کے ذریعے، این آر سی کے ذریعے، این آر سی کے ذریعے، این پی آر کے ذریعے ہمیں خوف، این پی آر ہمارے سامنے لاکر ہمیں اور آپ کو خوف کے ذریعے آسکار آئے ہیں؟ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو بھوک کے ذریعے کیسے آسکار آئے ہیں؟ کئی لیکن گزر گئے، آپ کے گھر میں چھوڑا نہیں چلا ہے، آپ کے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور اس قدر بھوک لگ رہی ہے، کہ آپ اپنے گھر سے باہر میں جاتے ہیں؟ اور ملینے کی گھلیوں نے جا رہے ہیں، کچھ ہی دوری میں چلتے ہیں، حضرت ابو پکر صدیر سے ملاقات ہو جاتی ہے، حضرت ابو پکر صدیر میں جاتے ہیں، اللہ کی نبی کہتے ہیں، آئی ابو پکر کیا ماجرہ ہے؟ حضرت ابو پکر کیا ماجرہ ہے؟ اتنی راتیں تم گھر کے باہر کیا کر رہے ہو؟ حضرت ابو پکر کہتے ہیں، آئی اللہ کی نبی کہیں تھی بزر گئے، میں نے مجھ کھایا نہیں ہے، اور اس قدر بھوک لگ رہی ہے، اس قدر بھوک لگ رہی ہے، یہ بھوک کی سختیاں مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، آئی اللہ کی نبی مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے؟ حضرت ابو پکر کہتے ہیں، آئی اللہ کی نبی آپ کے باہر کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو پکر کہتے ہیں، آئی اللہ کی نبی حضرت ابو پکر، جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے، اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے، آئی اللہ کی نبی مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، اور عوضہ ہی دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے، یہ جناب محمد رسول اللہ ہے، پندرہ پندرہ دن گزر جائے کھانا ہے، جب اللہ تعالیٰ نبی کو آزمان ساتھ آئے، تو ہمیں اور آپ کو بھی آزمان ساتھ آئے، میرے پیارے ساتھ آزمائے شوکے، اور ضرور ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولن نبی ورن نقوم، ہم اپنے ضرور پہ ضرور آئیں گے، اللہ کہے ایسا نہ ہو، اللہ کہے ایسا نہ ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں نکلیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں آزمانہ نکلیا ہے، اور ہم اور آپ کو تینچر کیم میں در دھیجا گیا، اگر ہم اور آپ اپنے آپ کو اندوستان کا ناغلی ثابت نہیں کر پائے، اور ہم اور آپ کو تینچر کیم میں در دھیج کیا گیا، جب وہاں میں اور آپ کو کھانا نہیں ملے گا، ہمارے پچھے بھوک سے تڑھ دیں گے، ہماری گھر کی بیٹی بھوک سے تڑھ دیں گی، تب ہم اور آپ کو احساس ہوگا، ولی جو دیکھو اللہ نے کام تو بھوک کے ذریعے بھی آزمان سکتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو بھوک کے ذریعے آزمانہ آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بھوک کے ذریعے بھی آزمان سکتے ہیں، خورد کے ذریعے بھی لہتہ ناظرہ، در کے ذریعے بھی آزمانہ آئے، بھوک کے ذریعے اور اور ہمارے مالوں میں کمی کر کے تمہاری جانوں میں کمی کر کے بھی آسمائے کتنے لوگ مرے ہیں زہنجاز کے اندر کتنے لوگ کسی کو معلوم ہے ایک مہینے کے اندر تقریبا تیتیس مسلمان مرے ہیں اسی سی اے اور این ایسی کے خلاف تیتیس مسلمان آپ کے ساتھ کچھ سیاستی پارٹیاں بھی موجود ہے وہ بھی کہہ رہیے ہم آپ پر ساتھ جائیں گے ہم آپ پر سمرتھل کریں گے لیکن میرے پیارے ساتھ یاد رکھئے کہ اس وقت آپ کا ہوئی بتائیے آئیے لوگوں نے بھرٹک آئے کتنے لوگوں نے کھائیے کھانے والے کھائیے تو وہ صرف مسلمان ہیں بندے کھانے والے اگر کھائیے تو وہ صرف مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھ بھیوں تو یاد رکھئے کہ اس وقت آپ کا ہوئی نہیں کوئی اگر آت ہاتھ دکھائے اور ہماری طرف آؤ تو یاد رہنا وہ ہاتھ دکھانے والا بھی آپ کا نہیں ہے اس کے دل میں بھی یاد کمی نفرت ہے اب آج کو اپنے لیے کچھ اور سوچنا کریں گے اب آپ کو سیاسی طور پر اور آپ کو کوئی طور پر اپنے ہاتھ مضبوط کرنا ہوگا اب آپ کسی کے ہاتھ پر مت رہیے اب آپ کسی کے سہارے مت رہیے ہم کمانی جانے لیے اور جلال کے لوگوں پرنیا کے لوگوں کٹہار کے لوگوں آؤ دیکھو اللہ نے اپنے نبی کو جس طریقے سے آزمایا ہے ونقسم من الاموال والکنس کے لئے اللہ یا نبی جب چھ سال کے ہوتے ہیں اور آؤں ہتائی حلیمہ کے گھر پہ رہتے ہیں آپ کے گل میں مگر یہ جرا رہے ہیں اور بھی بچے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آؤں جانے لے بکر یہ جرا رہے ہیں دو فرشتے آتے ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیتے ہیں اور آؤں کے سینے کو چھیڑتے ہیں آؤں کے قلیتے کو نکالتے ہیں جو اور اچھی اللہ کے نبی کے ساتھ آئے ہیں وہ درد آتے ہیں اور دوڑے دوڑے کھلیما کے گھر پہ آتے ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں اِنَّ محمدًا قدر آئے حلیمہ محمد کا تو قتل ہو چکا ہے آئے حلیمہ محمد کو مار دیا گیا ہے آئے حلیمہ محمد کا قتل ہو چکا ہے دائی حلیمہ در جاتی ہے اور وہ توڑی توڑی جنگل کی طرف جاتی ہے دیکھتی ہے کہ ان کے حلیمہ رسولیہ ترے طرح جنگل سے آ رہے ہیں دائی حلیمہ کہتے ہیں میرے دائی یہ بچے گہرے ہیں تو نے تو مار دیا گیا تھا تو نے تو قتل کر دیا گیا تھا اللہ یہ نبی فرماتے ہیں آئے محمد کو روگائے تھے انہوں نے سینے بسیدہ میرے دل کو نکالا اور گر اس جگہ برد دیا آئے محمد کو روگائے تھے اور وہ نے میرے سینے کو بند کر دیا میرے ساتھ یہ ماملہ ہوا ہے دائی دائی کا بہت زیادہ در جاتی ہے اور محمد کو قصول اللہ وہ لے کر کے مدینہ چلی آتی ہے اور آپ کی معاملہ کو دے دیتی ہے آئے منارہ اب آپ کے بیٹے کو سبھالو پانچ ساتھ میرے پرورش کر لیے پانچ ساتھ میرے سبھال لی آئے اب آپ کے بیٹے کو سبھالو اب آپ کے بیٹے کو سبھالو پانچ ساتھ میرے پانچ سبھالو پانچ ساتھ میرے پانچ ساتھ میرے پانچ سبھالو ایک مہینہ آپ مدینہ کے اندر رہتے ہیں اپنے نانا مہنگوں کے ساتھ چھٹتے ہیں اور ایک مہینے کے بعد جب آپ مدینہ سے لوڑتے ہیں تو آپ کی باہ آمنہ سے گھتی ہے بیٹے چلے میں تمہیں تمہارے باپ کی کبر گفا دی پیٹے چلے میں تمہارے باپ کی کبر پہ نے چل دی جب جب میرے پیٹے میں تھے تمہارا باپ کو میں چھوڑ کر چلا گیا تھا مر گیا تھا وہ منہ اپنے باپ کو نہیں دیکھائے آؤ کم زگم میں اس کی کبر تو دیکھائی اللہ یہ نے بھی جب اپنے ماں کے پیٹے میں تھے اسی ومتار کے والد کے انتقال ہو گیا تھا ایک جگائے اببہ جیسے مقام اببہ گا جاتا ہے آؤ ایمہ آمنہ کو لے کر مقام اببہ جلی آتی ہے اور نبی کے والد جن کے عامد بلہ دہتا کبر پہ گھڑا کر دیتی ہے بیٹے یہ تیرے باپ کی کبر ہے اور اس کبر کے اندر تیرا باپ ہے یہ تیرے باپ کی کبر ہے اللہ یہ نے بھی اپنے ماں کے قبر کو دیکھائے آپ کی آنکھوں سے آسو گردے جا رہے آپ کی آنکھوں سے آسو گردے جا رہے آپ کی آنکھوں سے آسو ٹبک رہے میرے پیارے ساتھیوں ذرا اور کریں کبھی نبی نے اپنے باپ پر نہیں دیکھاتا کبھی ہمارے نبی نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی آج ہم اپنے باپ کی کبر دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آسو گرتے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے آسو گرتے جا رہے ہیں آپ کی آنکھوں سے شمار ہو جاتا رہے ہیں اور آپ کی ماں آمنا بھی روکی جا رہی ہے آمنا سوچتی ہے اگر میں بھی رہ گی تو میرے بچے پر کیا ہزرے گی آمنا یہ دیئے بیجا چلے میں تمہیں تمہارے چلوں پکہ جلتے ہیں بہت زیادہ دیر ہو رہی ہے آمنا نے ہاتھ پکڑا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے لگی بہت زیادہ